اعوذ باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے لائنیکس ڈیبین فلیور میں سکوٹ کو کنفیگر کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم سینیریو یوز کریں گے اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس اے ڈی ایس ایل راوٹر ہے اور اس کے بیچ میں آپ کے پاس لائنیس کا سرور ہے اور پھر بیچ میں اس کے بعد جو ہے کلائنٹ سسٹم ہے لیٹس سپوز یہ آپ کے پاس اے ڈی ایس ایل راوٹر ہے یہ آپ کے پاس لائنیس کا سرور ہے اور یہ جو ہے آپ کے پاس کلائنٹ ہے جو اس میں سینیریو یوز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کلائنٹ جو ہے ریکویس بیجے گا لائنیس کے سرور کے پاس لائنیس کا سرور جو ہے وہ اس ریکویس کو فاورڈ کرے گا اے ڈی ایس ایل راوٹر کے پاس اور پھر اس طریقے سے اے ڈی ایس ایل راوٹر جو ہے وہ جو ریکویسٹ آپ کے پاس جو ٹاسک ہے وہ کلائنٹ سسٹم کو لاکے دے گا یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو قسم کی آئی بیز ہوتی ہیں ایک سٹیٹک آئی بی ہوتی ہے اور ایک ڈائنیمک آئی بی ہوتی ہے سٹیٹک آئی بی جو آپ کو ائیس پی کی طرف سے ملتی ہے اور ڈائنیمک آئی بی وہ بھی آپ کو ائیس پی کی طرف سے ملتی ہے لیکن وہ ٹرنڈ سیشن کے لئے ہوتا ہے ہم دونوں سینیریو کو ڈسکس کریں گے چاہے وہ ڈائنیمک ہو چاہے وہ سٹیٹک ہو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ جو آپ کا کنیکشن ہے ڈی ایس ایل کنیکشن وہ پی 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 آور ای پہ ہے وہ بریج موڈ میں ہے یہ چیز جو ہے بہت کاؤنٹ ہوتی ہے ہم دونوں سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتانی کوشش کریں گے کہ پہلا سینیریو کہ جی آپ کے پاس اگر بریج موڈ میں ہے تو اس میں ہم نے کس طرح گرفیگریشن کرنی ہے اور دوسرا اگر ہمارے پاس پی 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 آور ای موڈ ہے فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے پی 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 آور ای یعنی کہ پونٹ ٹو پونٹ پروٹوکول آور ایتھر نیٹ کو پی آور ایتھر نیٹ جید بھی چیز入گر ہم ڈسکس کریں گے آور ایتھر نیٹ موسیقی دیئر سوڈنٹس جیسا کہ آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ ڈائیگرام شو کرتا ہے کہ فرسٹ اف آل آپ کے پاس ای ڈی ایس ایل موڈیم ہے یہاں پہ آپ کے پاس سرور لینکس کی مشین ہے اور پھر سوچ اور ہب کے ساتھ جو ہے آپ کے باگی کلائنٹ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اس سینریو میں ہوگا کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ریکویسٹ آئے گی یہاں پہ آپ کے پاس ایتھ زیرو پہ یہاں سے جو ریکویسٹ آئے گی وہ یہاں پہ تھرو نیٹنگ جو ہے وہ ایتھ ون میں ملے گی اور ایتھ ون سے ٹریفک جو ہے وہ ای ڈی ایس ایل راوٹر میں ملے گی یہ پورا سینریو ہے پی 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 آور ای میں نہٹ ان بریج موڈ ٹھیک ہے جی اب جب ہم لینکس میں سکوڈ کنفیگر کریں گے تو اس میں ہمارے پاس دو قسم کی کنفیگریشن ہوتی ہے ایک سیمپل ہے اور دوسرا آپ کے پاس ہے ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سکوڈ کنفیگر کر لیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ لی تو کلائنٹ میں کلائنٹ سسٹم میں جا کے انٹرنیٹ ایکسپیرنٹ میں آپ کو پروکسی کا ایڈرس نہیں دینا پڑتا وہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیک کر لیتا ہے ٹرانسپیرنٹ پروکسی سے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہم ٹرانسپیرنٹ پروکسی کس طرح کریٹ کریں گے لیکن فرسٹ آف آل ہم سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں ان تمام سینیریو میں ہوگا کیا سب سے پہلے ہم نے نیٹنگ کرنی ہوتی ہے نیٹنگ نیٹ ورک نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن نیٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جب آپ لائنکس کا سرور یا لائنکس کو انسٹال کر لیتے ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس پر نیٹ یوز کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ جو آپ کا نیٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں پہلے سے ہی پری راؤٹنگ موجود ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ آپ کے بعد آپ لائنکس انسٹال کر لیتے ہیں اس میں راؤٹنگ نہیں ہوتی اس میں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہوتی تو یہ یاد رکھیں جب بھی انٹرنیٹ آپ کے مشین پہ کام کر رہا تھا تو اس میں نیٹنگ چل رہی ہوتی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آئی پی ٹیبلز یعنی کہ نیٹنگ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے اس کی جو ہمارے پاس کمانڈ ہوگی وہ ہوگی آئی پی ٹیبلز مائنس ٹی نیٹ ڈیش وی کیپیٹل این ایل کیپیٹل یہ کمانڈ جب آپ ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کو شو کرے گی کہ کون کون سے آئی پی ٹیبلز یا کمانڈ جو ہیں وہ آپ نے اپلائی کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب سینیریو میں ہوگا کیا دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں ریکویسٹ جنریٹ ہوگی کلائن نمبر ون سے ریکویسٹ آئے گے ایتھ زیرو پہ ایتھ زیرو کا جو آئی پی اڈرس ہوگا وہ ون نائن توڈ ون سکس ایٹ ڈوڈ ون ڈوڈ تو ٹھیک ہے جی ایتھ زیرو کا جو آئی پی اڈرس ہوگا وہ ہوگا 10.0.0.0.2 ٹھیک ہے اب IPs چینج ہیں لیکن نیٹ ورک نیٹ ماس یعنی کہ سب نیٹ جو ہے وہ سیم ہوں گے آپ کا نیٹ ورک سیم ہوگا ریکویسٹ کلائنٹ نمبر ون سے آئے گی اتھ زیرو پہ اتھ زیرو سے جو ریکویسٹ جائے گی وہ اتھ ون پہ جائے گی لیکن وہاں پہ سب نیٹ سیم ہے لیکن IP چینج ہے تو یہاں پہ بیسکلی ہم نے نیٹ کرنا ہوگا نیٹنگ کرنی ہوگی یہاں پہ ہم نے بیسکلی نیٹنگ کرنی ہوگی اتھ زیرو سے ٹریفک اتھ ون کو ملے گی اتھ ون جو ہے وہ اس کو پڑے گا نیٹ کرنے کے بعد اور پھر یہ ریکویسٹ جو ہے وہ اے ڈی ایسل ریوٹر کے پاس جائے گا یہاں پہ بھی نیٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ بھی آلیڈی نیٹنگ چل رہی ہے دونوں طرف جب نیٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو سسٹم جو ہے یا بروزنگ جو ہے یا بروزر جو ہے تھوڑا سا آپ کا انٹرنیٹ بروزنگ جو ہے وہ سلو ہوگا کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ نیٹنگ چل رہی ہے جب آپ کا بریج موڈ ہوتا ہے تو بریج موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ نیٹنگ صرف آپ کی یہاں پہ چل رہی ہے اور ڈیریک یہاں سے جا کے آپ کے آئی ایس پی کے جو آپ کو گیٹ وے دی ہوتا ہے وہاں سے ڈیریک اٹھا کے لگتی ہے پھر یہاں پہ نیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا سپیڈ اپ ہوتا ہے لیکن فالٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ڈرو بیک یہ ہے کہ جب آپ کا پی 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 آور ای کنیکشن ہوتا ہے تو اس میں اٹیکس کام آتے ہیں لیکن جب آپ کا بریج موڈ ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اس میں اٹیکس ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو سیکیورٹی کے لیے یہ ہے کہ آپ پی 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 آور کنیکشن جب آپ کا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہاں پہ بھی نیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ نے نیٹنگ کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے کون کون سی کمانڈز اپلائے کریں گے آئی پی ٹیبلز کے لیے اور کس طریقے سے ہم اس کو کمفیگر کریں گے پریکٹیکلی طور پر ہم اس کو چیک کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے آئی پی ٹیبلز کی کمانڈز اس کو اپلائے کرنا ہے اور پھر جب ہمارا سسٹم ری بوٹ ہوگا تو ہمارا جو سکوڈ ہے وہ آٹومیٹکلی طور پر آن ہو سرویسز اور آٹومیٹکلی طور پر ہمارا جو آئی پی فارورڈنگ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی طور پر آن ہو انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے امید ہے یہاں تک آپ کو سنیریو سمجھ آگئے ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ